آج میں آپ سبھی کے لیے ایک بہتی جیدہ آسان بہتی جیدہ پاورفول اور بہتی چھوٹی سی دعا لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کا بچہ آپ کے کابو میں ہو جائے گا آپ کا بچہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا جدی بچہ جد ختم کر دے گا نافرمان بچہ فرما بردار بن جائے گا کیا ہے دعا کس طرح سے پڑھنی ہے کتنی بار پڑھنی ہے اور کتنے دنوں تک پڑھنی ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو پھر ہی میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجیبل جانگاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دعا کے بارے میں دعا کچھ اس طرح سے ہے دوستو آپ کو اسکرین پر جو دعا دکھ رہی ہے آپ اس کو یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہو اور اگر آپ اس کو قرآن شریف کے اندر سے دیکھ کر یاد کرنا چاہتے ہو تو اس صورت کا نام ہے شورا اور آیت نمبر ہے تہرہ وہاں سے دیکھ کر آپ اس کو بہت ہی آسانی سے یاد کر سکتے ہو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے جو بچہ جدی نافرمان اور بگڑا ہوا ہے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس دعا کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر پڑھنے کے بعد بچے کے اوپر دم کر دینا ہے بچے کے اوپر فونک مار دینی ہے اس عمل کو آپ کو لاغتار اکتالیس دن تک کے کرنا ہے اکتالیس دنوں کے بیچ میں ایک بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ سرواتی دنوں سے ہی پہلے دن سے ہی آپ دیکھو گے کہ آپ کا بچہ صدرتا جا رہا ہے آپ کا جدی بچہ جد کم کرتا جا رہا ہے آپ اس دعا کو پڑھئے اور اپنے بچوں کو صداریے آج کے لیے صرف اتنہ ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگیے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے